بھارت نے اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کوئی بھی دیر نہیں کیے جی ہاں بھارت نے اسٹریلیا کو 36 رنز سے دوسرا ونڈے ہرا دیا ہے یاد رہے کہ پچھلا ہی ونڈے میچ جو کہ پہلا ونڈے میچ تھا سیریز کا اس میں بھارت کو دس وکٹوں شکست ہوئی تھی اسٹریلیا سے لیکن آج انہوں نے اسٹریلیا کو ہرا دیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے 340 رنز بنائے ہیں کیپٹن کوہلی، کیل راہول اور شکھر دھون نے ففٹیز بنائی ہیں کوئی بھی انڈویجول پرفارمنس نہیں تھی بھارت کی طرف سے یہ بلکل ایک ٹیم گیم تھی آج اور جواب میں انہوں نے 304 رنز پہ اسٹریلیا کو آل اوٹ کر دیا ہے بحمد شمی کی تین وکٹیں تھی بومراہ کی ایک اس کے علاوہ سائنی نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں جڈیجا نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن کلدیب یادب جنہوں نے وکٹیں تو دو حاصل کی ہیں لیکن وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھی یعنی کہ ایک ہی اوبر میں انہوں نے سٹیو سمیت اور الیکس کیری کو جو کہ ایک اچھی پارنرشپ کیری کر رہے تھے ان کو آؤٹ کر دیا اور میچ کا پانسہ پلٹ دیا اس کے بعد ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں اسٹریلیا اور ہار گئے ہیں وہ 36 رنز سے اور اس طرح بھارت نے ایک ایک لیول کر دی ہے سیریز اس کے بعد ذکر کریں گے محمد حفیظ کا جنہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو کہ اسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے دوہزار بیس میں اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لیں گے لیکن وہ لیگز جو ہیں وہ کھیلتے رہیں گے کیگلز اور ربارڈا پر ایک ٹیسٹ میچ کی پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ جو سیریز انگلینڈ با مقابلہ ساؤتھ آفریقہ چل رہی ہے اس کے چوتھے اور آخری میچ میں کیگلز اور ربارڈا نہیں کھیلیں گے ان پر ایک میچ کی پابندی لگا دی گئی ہے 148 سرنس پر جب تین آؤٹ تھے تو اس وقت جور اٹھ کھیل رہے تھے انگلینڈ کے جو کپتان ہیں اور کیگلز اور ربارڈا نے ان کو بورڈ کیا اور بہت اگریسیو سی انہوں نے سیلیبریشن کی جو کہ آئی سی سی آفیشلز کو پساند نہیں آئی میچ ریفری نے ان کی رپورٹ کی اور چوتھے میچ کے لیے یعنی کہ ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے بنگلہ دیش بمقابلہ پاکستان جو سیریز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ٹکٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار قیمت رکھی گئی ہے مختلف انکلوئیرز میں ٹکٹس کی اور یہ کل سے ہی آن لائن آویلبل ہیں اس کے علاوہ جو راولپینڈی میں میچ ہوگا اس کی ٹکٹیں بہت سستی ہیں پچاس روپے ہے یا سو روپے ہے دو ہی قسم کے انکلوئیرز ہیں جن میں پچاس یا سو روپے کی ٹکٹس رکھی گئی ہیں جبکہ اپریل میں جو کراچی میں میچ ہوں گے ان کی ٹکٹیں بعد میں آن لائن ہوں گی افغانستان انڈر نائنٹین ٹیم نے ساؤتھ افریقہ انڈر نائنٹین ٹیم کو اڑا کے رکھ دیا آج پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا اور افغانی سپینرز جن میں شفیق کلہ اور نور احمد یہ دو بچے تھے جنہوں نے بلکل اڑا کے رکھ دیا ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن کو شفیق کلہ نے چھے وقتیں حاصل کی اور مین افدی میچ قرار پائے ہیں بلکل کلو لیستی ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن اپ ان کو کھیلنے کے لیے اور ایک سو تیس رنس پہ آل آؤٹ ہو گئے جواب میں افغانستان ٹیم نے صرف تین آؤٹ ہوئے یعنی کہ سات وقتوں سے یہ میچ جیت لیا ہے ایم ایس دھونی کے لیے دو ہزار بیس کوئی اچھا سال نہیں شروع ہوا کیونکہ ان کو سینٹرل کونٹریکٹڈ پلیئر کی جس سے نکال دیا گیا ہے یعنی کہ وہ سینٹرل کونٹریکٹڈ پلیئر نہیں ہیں بی سی سی آئی کے اور بی سی سی آئی کی طرف سے اس بات کا اندیا ہے کہ اب آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بائے بائے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ دھونی کا ریٹائرمنٹ دیتے ہیں کیونکہ بی سی سی آئی نے اپنا انٹرسٹ ختم کر دیا ہے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں شویب ملک کی راج شاہی روائلز نے محمد عمر کے کھلنا ٹائگرز کو 21 رنز سے ہرا دیا ہے اور بی پی آل کے چیمپینز بن چکے ہیں راج شاہی روائلز والے شویب ملک جو کہ آج خاطر کا پرفارم نہیں کر سکے لیکن انہی کی ٹیم کے محمد نواز جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بیس گندوں پہ 41 رنز بنائے اور ایک وکٹ حاصل کی اور محمد عرفان نے بھی دو وکٹیں حاصل کی یعنی کہ شویب ملک کے علاوہ باقی دونوں پاکستانی پلیئرز نے اچھا پرفارم کیا ہے اور ان کے مخالف جو محمد آمیر کھے رہے تھے انہوں نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہے دو وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن جو چیمپین بنے وہ راج شاہی رائلز بنے ہیں اور شویب ملک جو کہ اندرے رسل کی کپتانی میں کھے رہے تھے وہ اس سال کے بی پی آل کے چیمپین ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کوئی کرویو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دوبانا مت بھولیں